مہین بھائی اید مبارک اید مبارک جی ملکم ٹو لاہور کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ کی فلم پنجاب نہیں جاؤں بلاک بسٹر ہٹ فلم تھی اب لندن نہیں جاؤں گا کی پرموشن کے لیے لاہور آئے ہوئے ہیں اس فلم میں لوگوں کے لیے نیا کیا ہوگا دیکھیں جی میں پنجاب نہیں جاؤں گی لوگوں کو پسند آئی تھی تو مجھے بہت سے لوگ بولتے تھے کہ ایسی طرح کی فلم ایک اور بناو جب میں لندن گیا تو کسی نے مجھے کہا پنجاب نہیں جاؤں گی لندن میں سب سے زیادہ بزنس کی ہے تو آپ لوگ یہاں کیوں نہیں فلم بناتے لندن میں تو میں نے تب وہاں آناؤنس کی تھی لندن نہیں جاؤں گا اچھا ڈیفرنٹ جو ہے وہ یہ ہے اس میں کہ پنجاب نہیں جاؤں گی کا ہیومر جو ہے وہ ایک سنگل ڈیمنشن فلم تھی ایک لف سٹوری تھی مگر اس میں صرف لف سٹوری نہیں ہے اس میں کہانی جو ہے کچھ اور بھی ہے جو کہ ہم نے ابھی تک نہیں بتائی جب آپ فلم دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گی زیادہ انٹرٹیننگ ہوگی انٹرٹیننگ جی آپ دیکھیں اگر کسی قسم کے اموشنز ہوں اس میں اور فیملی انٹرٹینر ہو تو وہ انٹرٹینمنٹ تو ہوتی ہی ہے کسی بھی انگل سے کومیڈی ہیومر اپنی جگہ ہے لیکن ایک سیریسنس بھی ہے فلم کے اندر جو وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے میوش کے ساتھ آپ کافی کام کر چکے ہیں کبرا کان کے ساتھ ایک سیریس کیسا رہا بہت اچھا جی میں نے کبرا کے ساتھ ایک فلم کی تھی ابھی لاسٹ جو ہماری سب سے بڑی کامیاب ہوئی جوانی پھرنی آنی پارٹ ٹو اس میں کبرا میرے ساتھ تھی کبرا شیز ای ونڈر فول ایکٹرس اس کے ساتھ ساتھ شیز بیری سویٹ بہت مہنتی ایکٹرس ہیں بہت کمفٹیبل رہتی ہیں سیٹ پہ کوئی ان کو پوکسڈ ہیں کوئی ان کو پروبلم نہیں ہوتی شیز اگوڈ ہیومن بینگ آلسو تو بہت اچھا ایکسپیرینس آپ خلیلو رحمان کمرت کے ساتھ یہ دوسری فلم کر رہے ہیں اس سے پہلے سپر ڈپر ہٹ ڈراما سیریز میرے پاس تم ہو جو شورت سمیٹھی تھی کہ آر ویورز کو اس فلم میں اس طرح کی فلمی کہانی اور پرفارمنس مل جائے گی دیکھیں پھر ظاہر ہے میرے پاس تم ہو سے تو بالکل مختلف کہانی ہے اس کی تو وہ دونوں میں بہت فرق ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا اس میں تو زیادہ تر لوگ روتے رہیں اس میں روئیں گے نہیں یہ ایک ساتھ ساتھ فنی فلم بھی ہے تو فلم میں ہم فلم میں زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کر کے بھیجیں وہ فن کر کے جائیں وہ جب بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ان کو بوریت نہ ہو سنوہ میں بیٹھ کے تو جو ڈراما ہے وہ ایک اور اس کی گیم ہے تو فرق ہے دونوں میں ہمیں بھئی آپ کو لوگ کہتے تو ہوں گے کہ ہم آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں آخر آپ کی اس تلسماتی بلکہ صدا بار جوانی کا راز کیا ہے دیکھیں جوانی کیا جب کہتے تھے کہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو میرا بھی بچپن ہی چل رہا تھا I was very young جب میں آیا young مطلب 24-25 سال کر رہا 23-24 سال کر رہا ظاہر ہے جب 20 سال آپ کو کام کرتے ہو گئے ہوں تو ایک جنریشن تو نکلتی ہے اور جو بچے تھے جو مجھے اس وقت دیکھتے ہوں گے اور اس وقت بھی پسند کرتے ہوں گے تو وہ ظاہر ہے اب بڑے ہو گئے ہیں میں بھی بڑا ہو گئے ہوں تو یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی لیکن یہ ایک ایک جملہ ہے جو آپ کو سبی کو سننے میں ملتا ہے I think اب تو نینے ایکٹرز کو بھی سننے میں ملتا ہے کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو چار سال میں بچے اب بڑے ہو جاتے ہیں اب بی قوم کے بعد اچھے بھلے گارمنٹس فیکٹری میں کام کر رہے تھے پھر شو بیز کی راہ کس نے دکھائی بس یہ میرے جو اپنے باس تھے انہوں نے مجھے بولا کہ تم شو بیز میں بھی آکتے تو وہ خود بھی موڈل تھے وہ کام کرتے تھے جو گارمنٹس کا میرے ساتھ تو اس لیے آگیا میں ہوئی آپ کیریئر کے آغاز میں ہی مشہور ہو گئے تھے تو شادی اتنی جلدی کیوں کر لی بس شادی ہو گئی جلدی پیار ہو گیا پتم کر لی آپ نے خالدہ ریاست اور ثانیات سعید سے لے کر میوی شہیات اور ماہرہ خان تک کی بہترین اداکاراؤں کے ساتھ آپ نے سکرین شیئر کی سب سے زیادہ کس ایکٹرز نے متاثر کیا دیکھیں جی ساری ایکٹرز جو ہیں جو اچھی ہیں خالدہ ریاست ہو گئی حضر ایسا تکتہ ہے میں نے ایک ہی پلے کیا تھا لیکن ثانیہ سعید نادیا جمیل میری شروع کی ایکٹرزز تیم ماریا واسٹی they all were good مانور بلوچ سب بہت اچھی تھیں اور آج کل کی بھی جو ایکٹرزز ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہی ہیں ماہرہ ہوچ ہے میوی شہو عائشہ خان نے بھی کام کیا تھا وہ بھی اچھی تھیں تو یہ سب ٹیلنٹیڈ ایکٹرزز ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا لگا لے آپ نائنٹیز سے لے کر آج تک بیسٹ ایکٹر ایوارڈ لے رہے ہیں کمو بیش پچیس سالہ سٹارڈم کے پیچھے آخر راز گیا ہے راز تو کوئی نہیں ہوتا کچھ محنت ہوتی ہے کچھ فوکس ہوتا ہے بندہ میں ہمیشہ سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں جو بھی کام کروں وہ اچھا ہو اس کی کہانی ایسی ہو جو جس کے چانسز ہوں کامیاب ہونے اور پھر اس کے بعد ہم محنت کرتے ہیں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا نیچرل ہو سکے اس میں ایکٹنگ کروں کبھی میں کامیاب ہو جاتا ہوں کبھی نہیں لیکن جب میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو مجھے ایوارڈ مل جاتا ہے آپ کا لکھی چام کون ہے میرے لکھی چام میری فیملی ہے آپ کے ڈرامے سپر ہٹ فلمیں بلاک بسٹر آخر آپ کے پاس ایسی کون سی گدھر سنگی ہے آپ کا ہر پروجیکٹ ہٹ ہو جاتا ہے نہیں نہیں میری ٹیم ہے اللہ کی سب کی دعائیں ہیں فیملی کی ماں باپ کی سب کی دعائیں ہیں یہی وجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو اپنی ٹیم ہے چاہے وہ ندیم ہو چاہے وہ واسی چودری ہو چاہے وہ خلیل صاحب ہوں تو یہ سب جو ہیں ہم سب ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ صحیح جا رہا ہے کیا یہ ساتھ چاہتا ہے کہ آپ والٹ کیری نہیں کرتے نہیں یہ والٹ مجھے ہیوی لگتا ہے میں ابھی جیسے چلوار کمیس پہنا ہوگی میں والٹ کہاں رکھوں گا یا تو ہاتھ میں پکڑوں گا یا لٹکا رہ گا آپ سال میں کتنا کمالت تھے اللہ کا شکر ہے مہانہ خرج کتنا ہے بہت ہے ٹیکس کتنا دیتے ہیں جتنا دینا چاہیے ہمارا تو ٹیکس بیسی کٹ جاتا ہے جو بھی پیسے ملتے ہوں کٹ کے ملتا ہے ٹیکس تو دیتے ہیں دوسرے پروڈیوسر سے ایک فلم یا ڈرامے کا کتنا محفظہ لیتے ہیں ابھی تک میں نے باہر کا کیا ہی نہیں پچھتے چار سال سے اپنا خود ہی بناتا ہوں کیا فوڈی ہیں بہت زیادہ لاہور آئے تو شوق سے کیا کھاتے ہیں پائے کہاں کے اب تو دوستوں کے گھروں کے کھاتا ہوں رہنے کے لیے پسندیدہ جگہ کونسی ہے کہاں پہ دنیا میں کہیں پر دنیا میں کہیں بھی رہنے کے لیے شفٹ ہونے کے لیے لندن یا جہاں آپ نے جانا ہی نہیں استمبول لندن جہاں مجھے جانا ہی نہیں فٹنس مینٹین کیسے رکھتے ہیں زیادہ کھا کے اور زیادہ بھاگ کے سوشل میڈیا پر بلاغرز کو جواب دیتے ہیں نہیں بالکل نہیں شاپنگ کھاں سے کرتے ہیں شاپنگ زیادہ تر باہر سے ہوتی ہے امریکہ یا لندن سے کیا آپ برینڈ کانشیس ہیں نہیں بالکل سکرپٹس کے علاوہ شوق سے کیا پڑھتے ہیں بی بی کے میسیجز سپر سٹیشن پر بلیو کرتے ہیں نہیں بالکل نہیں کیا ماضی کی کوئی ایسی ایکٹرس ہیں جن کے ساتھ آج بھی کام کرنا چاہتے ہو مگرہ وہ انڈسٹری میں نہیں ہے یا اس دنیا میں نہیں ہے نہیں سب ہی ہیں جن کے ساتھ میں کام کرنا چاہتا ہوں جن کے ساتھ میں نے کیا اور وہ موجود ہیں کبھی نہ کبھی کام کرلوں گا انڈسٹری میں آپ کے بیسٹ فرینڈز کون سے ہیں واستر چودری خلیل صاحب ندیم بیگ احمد بٹ حمزالی ابباسی گوھر اس سب بلاللہ شاہری وغیر آپ انڈیا کیوں نہیں گئے اس لئے کہ یہاں سے ٹائم نہیں ہے گھر سے نکلتے ہوئے وہ کون سی چیز ہے جو آپ کبھی نہیں بھولتے فون فون کو لاک کر کے رکھتے ہیں نہیں میرا فون کا پاسورڈ بھی میری وائف کے پاس ہے گھر والوں کے پاس خود کوکنگ کرتے ہیں نہیں کبھی مشویہ لینا ہو تو کس سے بات کرتے ہیں گھر والوں سے کوئی ایسی فلم یا ڈرامہ جسے کرنے کے بعد بہت پشتانہ پڑھا ہو تھی ایک نام نہیں لوں گا فلم اور ٹی وی کا چام الگ ہوتا ہے زیادہ انجائے فلم کو کرتے ہیں یا ڈرامے کو دونوں کو میوزک کیسا پسند کرتے ہیں رومینٹ پسند دیدہ گانا دل بھر میرے کبھی خود بھی گنگناتے ہیں جی گنگناوں گا نہیں نہیں فلم کی پرموشن کے لیے اپنی ساتھی اداکاراؤں میوش حیات اور کبرہ خان کے ساتھ ہوتل سے روانہ ہوئے موسیقی بھر میرے موسیقی بھر میرے موسیقی